پیٹرولی مصنوعات انتظامات کا جائزہ لیا سابق رکھنے صوبائی اسمبلی مادی تہور اور چہدری شہباز بھی ہم راتے ہیں نون لیگ ریڈر اقبال پاک میں اپن ڈال سجائے گی زلہ انتظامیہ نے پاور شو کی اجازت دے دی ڈپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے ایک کسو خدوبر کو جلسے کی اجازت کا نو سی جار ہم نے آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں بجلی کے مہنگے بل گھروں پر قیامت ڈھا رہے ہیں سابق وزیر علیہ حمزہ شہباز کا جلسے سے خطاب کہا کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیا ہو جاتا نون لگ نے جھوٹے دعوے نہیں بلکہ کام کر کے دکھایا ہے جب پاکستان بنا تو آپ کی ماؤں بیٹیوں نے بھرگوں نے نوجوانوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں اپنا خون بہایا پھر پاکستان بنا آج بجلی کے مہنگے بل گھروں میں قیامت دھاتے ہیں آج اشیاء خود و نوش آسمان سے باتے کر رہی ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ موہدے کو استوار نہ کرتے تو تو پوری دنیا پاکستان سے قطعہ تعلق کر لگی خدا نخصہ پاکستان دیوالیا ہو جاتا 21 اکتوبر سے ملکی سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا حسدر نون لیگ پنجاب رانہ سناولہ کہتے ہیں 21 اکتوبر سے مایوسیو کے خاتمے اور امید کے نئے دور کا آغاز ہوگا منار پاکستان جلسے میں نواز شریف نئی تاریخ لکھیں گے پاکستان صاحب کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جاتا ہے پاکستان ترقی کی رہوں پہ گام سن ہوتا ہے 2013 میں مہگائی کی شراب 15 فیصد اوپر تھی جب پیپلز پارٹی سے ہمیں حضومت ملی پاکستان کا بہترین دور تھا آپ کو یاد ہے کہ تین ساڑھے تین سال تک 38-35 روپے کلو ملتا تھا چینی 55 روپے کلو ملتی تھی ڈالر 109 روپے کا تھا اور اس وقت بھی ہمارے لیے اتنی مشکل ہوتی تھی میرا قائد میرا لیڈر آ رہا ہے اکیس طریق کو اور وہ آ رہے ہیں اور دیکھنے ابھی ان کے آنے کا اعلان ہو ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے پاٹرول بھی نیچے آ رہا ہے ملک میں 15 سال پیپلز پارٹی نے اور پانچ سال قاف لیگ نے حکومت کی ملک کا سب سے زیادہ دیوالیا پی ٹی آئی نے کیا لیگی رہنما میاں مشتبہ شجاع و رحمان کے مخالفین پر تنقیدی نشتر کہا قائد نون لیگ کو ایک دفعہ میں بھی پانچ سال کا وقت نہیں پورا کرنے دیا گیا مثل میں گنون لاہور کے ایڈیشنل سیکیٹری طلاع دامر خان کی تقریب میں خصوص شروع کر قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے استقوال کی تیاریاں یو سی ایک سو شہدرہ میں مختار جٹ کے ڈیرے پر میٹنگ کا انقاط چہدری جمیل سابق ایم پی ارانہ اقبال چہدری آسم امید آسف سنیارہ کی شئر کر نگران وزیراعلا محسین اقبی سے اٹھلی کے سفیر کی ملاقات ثقافت سیاہت تجارت کے شعبوں میں تاون بڑھانے پر تبادلہ خیال تید محسین اقبی نے کہا کہ فنجاب میں سرمہکاری کے فروغ کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر رہی ہیں وزیراعلا محسین اقبی سے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر اکوسر عبداللہ کی ملاقات رویو اور خریف کی پیداوار بڑھانے کے لیے اختامات پر تبادلہ خیال گندم کا نرخ یقصہ رکھنے کی تجویز کا جائزہ لیا کپاس کی قیمت میں استحکام بارے بھی گفتگو پنجاب نے گران حکومت سرکاری سکولوں کو ذاتی جائدات سمجھ کر بانٹسنے لگی آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا چوہدری مونی صلاحی کا ٹویٹ کہا کہ سرکاری سکولوں کی قیمتی امارتوں کو منپسند نجری داروں کو دیا جا رہا ہے غیقانونی تعلیمی نجھکاری کا نتیجہ فیسوں میں اضافی کی صورت میں نکھلے گا ڈاکٹر نے ختمے کرتے وقت بچے کا نازک حصہ ہی کار دیا ڈاکٹر کی غفتت سے کم سن بچہ ساری زندگی کے لیے متاثر پندرہ ماہ کا عبداللہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے لباہ کن چھائے ماہ سے انصاف کے متلاشی متاثرہ قاندان دادرسی کے لیے لاہر رنگ کی آفیس پہنچ گیا بوسن سرد ہوتے ہی شہر میں ڈنگی کا ڈنگ تیس چوبیس گھنٹوں میں ڈنگی کے اکتر مریض سامنے آگئے مختلف اسپیتالوں میں ڈنگی کے چونسٹ مریض درہ علاج رواسال ڈنگی کے کنفرمزت کی تعداب دو ہزار چھے سو چوبیس ہو گئے باغوں کی شہر میں بارش نے فضائی آلودگی میں کمیں کر دی دختوں کے دھل جانے سے فضا بھی نکھر گئی لاہر دنیا کی آلودہ تین شہر کی فیرست میں بارویں نمبر بڑا گیا شہر کا عصر تھیل کوالٹی انڈیکس 127 ریکارڈ کیا گیا شہر کو سموک اور محولیاتی آلودگی سے بچانے کمیشن آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف محکمہ محولیات کی کاروائیاں 48 گھنٹوں میں 112 انڈسٹریل یونٹس کی چیکنگ 42 یونٹس سیل 72 کو نوٹسز جاری کر دیئے 23 پاروروی ویلیس پلانٹس کی بچلی منفتہ شہر میں سموک کے تدارف کیلئے سائیکل کلچر کو فروغ دینے کا فیصلہ کمیشنر آفیس اور پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی جانب سے سائیکل ویلی کا احتمام کمیشنر لاہور اور سائیکل وائیڈرز نے بھرپور حصہ لیا لیبرٹی چوک سے شروع ہونے والی سائیکل ویلی صدیق ٹویٹ سنٹر سے واپس لیبرٹی پہنچ کر ختم ہو کر ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ لینڈ مافیا کے سامنے بے بس ٹاؤن مینسپل افسران شیخ پورا ننکانہ اور قصور میں قائم ٹرابیٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کا ریکارڈ واپس کرنے سے غریضہ محمد علی رندھاوہ کمیشنر کا چارج ہونے کے باوجود ریکارڈ ایل ڈی اے کو واپس نہ کرا سکتے سوی ناظرن گیس کا شہمے گیس چورو کے خلاف گرانڈ آپریشن ایگزیکٹیف انجینئر علی احمد کا ایکشن مصر شاہ میں منو سری فائی والی دکان سے گیس چورو پکڑی سالف کا میٹر کارٹ کر مسیح تفتیش شروع کر دی ادھر یوہن آباد نے خوفی اطلاف پر فیک میٹر پکھا گیا یہ ہونی ریاست نے عالمین قوانین و انسانیت کے تمام حدے پامان کر دی صدر نو لگ میر شہباز شریف نے کہا عالمی برادری فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق دے ورنہ دنیا راکھ کا دھیر انجار کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حدایت پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے فنڈ ویزنگ موہین پی پی ایک سوٹ سٹ احمد سلمان دلوچ نے آگے بڑھوں مدد کرتے چلو موہین میں زافی فنڈ دے کر آغاز کیا کہا کہ جن بے حس ممالک میں انسانیت کا درد نہیں ان کا بائی کٹ کیا جانا چاہیے مرکزی مکنلی یوتھ ونگ کی فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی لبیک یا اقصار ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے نارے لگاتے رہے رائیون میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی نوجوانوں وزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی شرکہ نے اسرائیل کے خلاف شدید نارے لگا سابق صوبائی وزیر اجاز عالم مارکسٹرن پر قاتل آنا حملے کا واقعہ پولیس این گوز گزرنے کا باوجود حملہ آوروں کو گرفتاد نہ کیا سکی پولیس صرف چھاپوں کے حد تک محدود ہو کر رہ کر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس خدمت مرکز لیبرٹی مارکٹ کا دورہ مخلق ٹاؤنٹرس پر شہریوں سے سرویسز کے مایار باری دریابت کیا تاکہ روبو کالز کے پیڈ بیک پر 96% شہریوں نے خدمت مراکز کی کارگردی کو سراہا ہے سٹیٹ ٹرافک پولیس کا کام اومر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاون شہر میں 190 مقامات ناکہ بندی سی ٹیو کا 18 سال سے کام اومر ڈرائیورنگ پر گاڑی موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم مستنصر فیروز کا کہنا ہے حادثات کی بڑی وجہ کام اومر ڈرائیورز کا گاڑی چلانا ہے آئی جی پنجاب کا پولیس غازیوں کے لیے حسن اختام غازی اہلکاروں کے علاج کے لیے تیرہ لاکھ کے پنڈز جاری مختلف از لاکھ کے اہلکاروں کو علاج و موالجے کے خراجات کے لیے پنڈز کی منظوری ہیڈ کانسٹیبل محمد یوسف کانسٹیبل چوکت علی کو تین لاکھ پیکرز دیئے گا ڈولفین اور پی آر یو کی جرائن پیشان آنستر کے خلاف کا روائیاں ایک ہفتہ کے دوران بارہ ڈکیت اور چور ہی رفتار کیے ملزموں سے تین موٹر سائیکل موبائل فونز اور رقم درامت پتنگ بازی ہوای فارنگ میں ملاوث تین ملزم بھی دھر لیا جائے سیپ سیٹیز آثورٹی لاسٹ اینڈ پاؤنڈ سینٹر سے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا کوٹ لکپت سے آٹھ سال عبدالرحمن کے گم ہونے کی کول محصول ہوئی ادھر تھانا مغلقرہ سے بچے ملنے کی اطلاع بھی ملی دونوں کولز میں وازنہ اور بچے کی تشکیف کی دی آئی جی پنجاب سے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم لیاقت علی مالک کی ملاقات ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لیاقت علی مالک کی کارکردگی کو سراہ کہا کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب پلس کے ماتھے گا جھومر ہے واشرے کی ترقی میں دہی خواتین کا کردار مسلمہ ہے نکرام رزیر علی محسن نقبی کا دہی خواتین کے عالم دن پر پیغام کہتے ہیں دہی خواتین نہائیت محنتی اور جفا کچھ ہیں ان کی خدمات پر سلام پیش کرتے ہیں انتظامیہ کی غفلت کے باعث کہنا کا علاقہ عیسہ نگر مسائل کا گھر بن گیا کرسچن قبرستان میں ناقض سیسٹم سے پانی قبروں میں داخل علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا انتظامیہ سے سنگین مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دوبائی کی معروف ریال سٹریٹ کمپنی ایم بیت کا سرماکاروں کے لیے ایکسپور ریال سٹریٹ کمپنی ایم بیت کا پاکستانیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ دوبائی میں پراپٹی خریدیں گولڈن ویزا، تنگ روز مخت قیام اور پری ایئر ٹکٹس حافظ کریں سی ای ای او ای بیت اسمان یاسنگ کہتے ہیں دوبائی میں پراپٹی کا کارباد منافع بخش بن چکا جو ہماری ٹکٹ ٹیم ہے جو آرڈی میرے خیال ہے مجھے بھی بتایا ہے میسیس پی ایوم نے کہ آرڈی پی سی بی نے ان کو نالج کیا ہے ہمارے سے بھی جو ممکن ہوا یہ کرکٹ گراؤنڈ کے علاوہ بھی آپ کی کچھ سیجیشن ہم نے ملی ہے وہ ہم بالکل گو تھرہ کریں گے ہمارے منسٹر سپورٹ سیکری سپورٹ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ طرح جو ممکن ہوا ہم ضرور کریں قومی بلائنڈ فرکٹ ٹیم کو انعماد دینے کی تقریب نگران وزیرالہ پنجاب کی خصوص شرکت کہا کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی سے ہر ممکن تعاون کریں گے سید محسین اکمی نے بلائنڈ فرکٹ ٹیم کو دس لاکھ روپے کا اینامی چک دیا اور الگ گراؤنڈ بنا کر دینے کا بھی اعلان کیا